یہ ہے وقت میڈیا صاحب صاحب میرے بڑے بھائی ان کی بڑی محبتیں رہی ہیں میں نے فون کیا میں نے کہا میں بہت دیر سے پہنچ پہنچ گا اور میں مشاعرے میں جب پہنچوں گا تو میرا مقام جو ہے وہ اسے سوٹ نہیں کرے کہ میں وہاں جاؤں ہوں اور اپنے جو سینئر شاعر ہیں ان کے بعد پڑھوں جا گئے میں نے کہا آپ کسی بھی وقت آ جانا میں اگر مشاعرے میں آخری شاعر کو بھی پڑھا رہا ہوں گا تو میں تمہیند باندھ کے تمہیں پڑھا رہا ہوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے آپ اتنی وہ کر رہے ہیں تو میں آ جاؤں گا راجنہ کر ایکسٹینشن میں میں کئی گھنٹے جام میں رہا لیکن میں کسی وقت پہنچ گیا مشاعرے میں تو مہیند بھائی نے مجھے دیکھتی دور سے کہ آ جاؤں بیٹھا دیا تو وہاں منور صاحب بھی تھی مشاعرے میں اور کئی بڑے شوارہ سے سب پڑھ چکے تھے ان کے بعد ایک دو شاعروں کو اور پڑھنا تھا اور پھر مشاعرہ ختم ہو جانا تھا تو مجھے بلائے گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا ناظرین صاحب نے کہا تمہارا نمبر ہے تو میں بی ہا رہے ہیں آپ میرا تو مقام بھی نہیں ہے آپ کے بعد کہتے پڑھ سکتا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم ہمارے بعد پیدا ہو سکتے ہو تو پڑھ بھی سکتے ہو تو یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے مشاعرے میں کیٹیگرائز نہیں کرنا چاہیے شوارہ کو کہ اس کی عمر کم ہے تو یہ ہاں پڑھے گا اس کی میں اس کا قائل نہیں ہوں ذاتی طور پر مشاعرے کا کیا روایت ہے کیا دل ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر یہ نہیں ہوں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اگر ابتدائی مرحلے میں ک اس شاعر کو پڑھا جا رہا تھا وہ کمزور شاعر ہے اب بعد میں پڑھا جا رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے جس کی جہاں ضرورت ہوتی ہے میں غیر جاندار آدمی ہوں مشاعرے کی نظامت جب کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں دل نکال کے پیش کرتا ہوں اچھے سے اچھا پڑھانے یہ کچھ ہے ذاتی طور پر کس آدمی کو میں پسند کرتا ہوں کہ اس کو نہیں یہ الگ بات ہے لیکن جب میں مشاعرے کی نظامت کرتا ہوں تو با خدا اللہ کو حاضر ناظر جان کے اماندار رہتا ہوں اور میں اس ط طرح سے اپنے گھر سے نکلتا ہوں مشاعرہ پڑھنے مشاعرے کی نظامت کرنے ابباس طابش صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں صرف دو ہی وقتوں میں خوش ہوتا ہوں ایک تب تب جب مشاعرہ پڑھنے جا رہا ہوں ایک تب جب مشاعرہ پڑھ کے آ رہا ہوں اس کے علاوہ کاروبار ہے لیکن اس میں دلچسپی سے تک نہیں رہتی اس تلی مشاعروں میں رہتی ہے اور شاعرے میں رہتی ہے کیونکہ یہ ہماری اندر کی غزہ ہے یہ اندر کا سکون ہے یہ اتنی لمبی تمہید اس اس نے خوبصورت آئیٹم کے بعد ضروری تھی یہ ضروری تھا کہ میں اس محل کو تھوڑا سا تبدیل کروں کیونکہ سجاد جنجٹ صاحب کے بعد پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ جیسے سننے والے ہوں اگر آپ جیسے بازوک لوگ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جگہ کسی کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ایک یہ بچہ یہاں بیٹھا ہے وقار فرازی بہت کم عمر ہے اچھا شیل جو ہے صاف صدرہ کلام ہے ترنم سے جس طرح آ وہ ان کے ہاں نہیں ہیں بہت دیرے دیرے پڑھتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں میں نے سنا ہے نام سنا ہے ان کا بہت اچھا پڑھتے ہیں اس وقت آخری مرلے میں ہے یہ مشاعرہ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور محضب طریقہ ہے آج کے اس مشاعرے میں اپنا کلام پیش کریں جناب وقار فرازی بہت کم عمر ہے اسلام علیکم مہترم سامہی نظرات میں وقار فرازی بہت کم عمر ہے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ دکرتا ہوں اور جشان بھائی کا اور زید بھائی کا جن کی دعوت پر میں آج حاضر ہوا ہوں دوستو ویسے یہ میرا وہ نہیں ہے مقام جو مجھے پہلے پڑھوانا چاہیے تھا مگر کوئی بات نہیں میں اب بھی وہی پڑھوں گا اور پہلے بھی وہی پڑھتا اور آپ سے دعائیں چاہتا ہوں ہماری آج کی زبان میں غزل حاضر کرتا ہوں لائدہ فرمائے اجازت چاہتا ہوں صدر صاحب سے کہ محبت کا یہ جذبہ مرنے کا نہ ہے محبت کا یہ جذبہ مرنے کا نہ ہے وہ اب میرے دل سے اترنے کا نہ ہے محبت کا یہ جذبہ مرنے کا نہ ہے وہ اب میرے دل سے اترنے کا نہ ہے اور کہاں اس فریبی کی باتوں میں آئے وہ جو کہہ رہا ہے کرنے کا نہ ہے کہاں اس پریبی کی باتوں میں آئے وہ جو کہہ رہا ہے کرنے گناہ ہیں اور ابھی تو شروعات ہے عاشقی کی ابھی بھوٹ سر سے اترنے گناہ ہیں ابھی تو شروعات ہے عاشقی کی ابھی بھوٹ سر سے اترنے گناہ ہیں اور جدائی کے صدمے ہیں بس چار دن کے جدائی کے صدمے ہیں بس چار دن کے کسی کے لیے کوئی مرنے گناہ ہیں جدائی کے صدمے ہیں بس چار دن کے کسی کے لیے کوئی مرنے کا نہ ہے اور یہ آنکھیں ہیں اس کی بہرے جفا ہے یہ آنکھیں ہیں اس کی بہرے جفا ہے جو ڈوبے گئے ان میں اُدھر بگنا ہے اور مقتہ اس کے بعد انشاء اللہ آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ وہ ہے بے وفاتوں کوئی اس سے کہہ دے وہ ہے بے وفاتوں کوئی اس سے کہہ دے وقار اس کے صدمے میں مرنے کا نہ ہے اور حاضر کرتا ہوں بطور اغاث ملائدہ فرمائیں بطور اغاث کہ بھول جانے کی تجھے جب بھی قسم کھائی ہے یہاں پر جو نوجوان بھائی موجود ہیں اور پور نوجوان بھیا موجود ہیں بڑی خوبصورتی سے آپ نے چاہتا سننا ہے ایسی بیدار ہو جائیے انشاء اللہ حاضر کرتا ہوں کہ بھول جانے کی تجھے جب بھی قسم کھائی ہے بھول جانے کی تجھے جب بھی قسم کھائی ہے بے وفا مجھ کو تیری اور بھی آدھائی ہے بے وفا مجھ کو تیری اور بھی آدھائی ہے اور تُو نے کیوں مجھ کو ستانے کی قسم کھائی ہے تُو نے کیوں مجھ کو ستانے کی قسم کھائی ہے باز آ جا کے میری جان پہ بنا آئی ہے باز آ جا کے میری جان پہ بنا آئی ہے آ اوہ تجھ کو پا بھی نہ سکو تجھ کو بھلا بھی نہ سکو تجھ کو پا بھی نہ سکوں تجھ کو بھلا بھی نہ سکوں زندگی بھی مجھے کس موڑ پہ لے آئی ہے زندگی بھی مجھے کس موڑ پہ لے آئی ہے اور اسے رازے کٹا ہوں کہ دوستی اب تو تیرے نام سے ڈر جاتا ہوں دوستی اب تو تیرے نام سے ڈر جاتا ہوں ہاتھ جسے بھی ملایا ہے دگا پائی ہے ہاتھ جسے بھی ملایا ہے دگا پائی ہے اور یہ آخری شیر کہ مل گیا ہے مجھے بے چین سوانوں کا جواب مل گیا ہے مجھے بے چین سوانوں کا جواب جب نظر ان کی مجھے دیکھ کے شرم آئی ہے جب نظر ان کی مجھے دیکھ کے شرم آئی ہے باز آ جا کے میری جان پہ بن آئی ہے میں ہیں شگریہ دیا بھائی کہیں رہو بھائی مرحہ اور آجا دو گئی چھوڑو نہ مانگو مجھ سے میرا ہاتھ جانے من دروہ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ چھوڑو نہ مانگو مجھ سے میرا ہاتھ جانے من تم سے نہ نب سکے گا میرا ساتھ جانے من تم سے نہ نب سکے گا میرا ساتھ جانے من اور آپ آس میرے دل سے لگا لوں تجھے ذرا آپ آس میرے دل سے لگا لوں تجھے ذرا آپ آس میرے دل سے لگا لوں تجھے ذرا آپ آس میرے دل سے لگا لوں تجھے ذرا دوبارہ ہو نہ ہو یہ ملاقات جانے من دوبارہ ہو نہ ہو یہ ملاقات جانے من تم سے بچھڑ گئی تو جیوں گی نائے پل تم سے بچھڑ گئی تو جیوں گی نائے پل تم سے بچھڑ گئی تو جیوں گی نائے پل اب تک ہے یاد مجھ کو تیری بات جانے من اب تک ہے یاد مجھ کو تیری بات جانے من کہ ہم نے تو جیسے تیسے شب غم گزار دی ہم نے تو جیسے تیسے شب غم گزار دی تم بھی سناو کے سکٹی رات جانے من تم بھی سناو کے سکٹی رات جانے من بہت شکریہ وقار فرازی صاحب کو سمات فرما رہے تھے حضرات آپ میں تھوڑی سی سنجیدگی چاہتا ہوں آپ سے میں نے ہمیشہ وہ محل پیدا کیا ہے کہ جیسے شاعر کو بلانا چاہتا ہوں اس کے لیے جیسے چاہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اور آپ لوگوں کو ساتھ راہ اس مشاعرے میں اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا قوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکھ پور زیرو ٹو ایٹ سکھ اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت